بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا جو ٹاپک اور جو ویڈیو ہے کاکٹل بریڈ کے بارے میں ہے اور اس کے بارے میں آج تمام ڈیٹیل بتائی جائے گے کہ کس محل میں رہتے ہیں کیسی بریڈ کرتے ہیں کتنی قسم کے اقسام ہیں اور کیا کھاتے ہیں اور ان کو انوائرمنٹ کیسا چاہیے ہوتا ہے تو ویڈیو میں جڑے رہیے گا اور سب سے پہلے جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آل کر دیں تاکہ آپ کو نوٹفیکشن نئے نئے ویڈیوز ملتی رہے ہیں اور آپ ان سے پر پور فائدہ اٹھا سکیں تو گائز سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں کہ یہ جو کوکٹل ہے اس میں کتنے قسم کی اقسام ہیں اس میں ماشاءاللہ سے کافی قسم کی اقسام ہے جس میں میجورٹی اور زیادہ چلنے والے جو اقسام اس میں کامن وائٹ آجتا ہے گریہ آجتا ہے چار کول آجاتا ہے اور اینو وائٹ کوکٹل آجاتا ہے فیلوز آجاتے ہیں ان میں اس طرح کی یہ ساری اقسام پائے جاتی ہیں تو یہ موسٹلی آج کل برڈ ماشاءاللہ دوبارہ سے روج پر جاننا چاہ رہا ہے تو ریٹ کے حساب سے تو اس میں اب میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ جو بھی بریڈر ہیں یا فارمنگ کرتے ہیں کسی بھی قسم کی طورتے تو اس میں تھوڑا سا کوکٹل ایڈ کر لیا جائے اور انشاءاللہ میں بھی اپنے شیڈ میں ایڈ کروں گا اور آپ کو اس کی ویڈیو بنا کر بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کوکٹل کے نرمادہ کیسے کنفرم کیا جاتا ہے اگر تو نرمادہ کنفرم کرنے کے لیے ان کی ایج نو سے دس مان درکار ہوتی ہے اور آپ کو بتاتا چلو کہ جو میل ہوگا اس کے جو سپورٹس پر کے نیچے نہیں ہوں گے جو فی میل ہوگی اس کے پر کے نیچے سپورٹس ہوں گے داؤٹڈ ہوں گے اور ایک بات بتاتا چلو جب ان کے ایج ان مچور ہوگی یعنی کہ چھے پانچ ماہ کے پتھے ہوں گے تو اس وقت نرمادہ ہو یا جو بھی ہو ان دونوں کے نیچے سپورٹس ہوتے ہیں داؤٹڈ ان کے لائنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کلیر ہو گیا کہ جب یہ ایڈلٹ ہو جائیں گے تو ایک پیس کے نیچے داؤٹڈ ہوگا اور ایک پیس کے نیچے داؤٹڈ نہیں ہوں گے یہ ہے ان کے نرمادہ کی پہچان جو کہ واضح معلوم ہو جاتی ہے صرف جو اینو وائٹ کلر کا پیر ہے اس میں معلوم کرنا انتہائی مشکل ہے جو نان ایکسپیرنس لوگن کو معلوم نہیں ہوتے کہ داؤٹس ہیں یہ نہیں ہے کیونکہ وہ سیم کلر کی ہوتے ہیں اس وقت ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو دوسرا اب آ جاتے ہیں کہ یہ کس انوائرمنٹ میں بریڈ دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بات کر دی جائے کہ یہ برڈ ایسا ہے کہ آپ کالونی میں بریڈ کروائیں تب بھی بریڈ کرتا ہے اگر سیپریٹ بریڈ کرائیں تو تب بھی بریڈ کرتا ہے ہاں بس ریزلٹ کا فرق ہی آتا ہے کہ سیپریٹ بریڈ میں ان کا ریزلٹ زیادہ اچھا آتا ہے بنسبت کالونی میں لگانے کے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس سہولت سنگل برڈ لگانے کی ہے سنگل پیرنگ میں تو آپ سیپریٹ لگائیے گا اگر آپ کے پاس جگہ کی کمی ہے تو پھر آپ ان کو کالونی میں چھوڑ دیجئے گا تو انشاءاللہ اچھی بریڈ دیں گے اب آپ کو بتاتا چلوں گا کہ یہ کس طرح سے اور کیسے موسم میں بریڈ کرتے ہیں گائز یہ ایک ایسا پرندہ ہے اس کو سردی اور گرمی دونوں زیادہ فیل ہوتی ہیں تو یہ فرمالی موسم ہے فار ایزامپل جیسے کہ دھون جلائی کو چھوڑ کر جنوری فروری مارچ اپریل مائی تک اچھی بریڈ دیں گے اگر بھی آپ لینا چاہتے تو آپ کو کولر پنکھا کا تھوڑا سا تیمپریچر کا مینٹین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کولر پنکھا کا استعمال کر کے تیمپریچر آپ مینٹین کر لیں گے تیس ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ آپ کو اچھی بریڈ دیں گے تیس سے بتیس سینٹی گریڈ تک اور سردیوں میں یہ جو دیسمبر اور جنوری کی سردی ہیں اس میں تھوڑا سا یہ انڈے تو دیتے ہیں پر بچے وغیرہ ہیچ نہیں کرتے اگر ہیچ کر لیتا سیترہ پالتے نہیں ہیں تو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو کہ جب آپ بریڈ ان سے لیں گے جب بچے آ جائیں گے تو ان کو سوفٹ فوڈ ڈیلی بیسز پر دینا مت بھولیے گا کیونکہ جب تک آپ اس کو سوفٹ فوڈ دیتے رہیں گے تو یہ آپ کے بچوں کو اچھی طرح فیڈ کرائیں گے اور بچے اچھی گروت کریں گے اور جلدی سے بڑے ہو جائیں گے پر اگر آپ سوفٹ فوڈ نہیں دیں گے تو یہ جب اپنا خوشک دانا جو سیڈ ہے مکس سیڈ ہے وہ اگر دانا ان کو فیڈ کرائیں گے تو اس میں وہ بچہ صحیح طرح جلدی گروت نہیں کرتا اور یہ صحیح طرح طرح بچے نہیں پالتے تو اس لئے سوفٹ فوڈ دینا بہت ضروری ہے ان کو خاص طور پر بریڈ رنگ کے دوران آگے پیچھے دیں اچھی بات ہے پر بریڈنگ میں ان کو سوفٹ فوڈ دینا بریڈنگ کے لئے ان کو اب کس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بتاتا چلیں اگر آپ مٹکوں میں بریڈ کریں گے تو یہ بہت زیادہ اچھا ریزلٹ دیتی ہے اور اگر آپ باکس میں لگائیں گے سردیوں میں ریزلٹ اچھا ہوتا ہے پر باکس میں بہت کم ایکسپیرینس ہے میرا کے بریڈ سے ہی کریں پر لوگوں کی کرتے ہیں پر میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ مٹکے لگاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ باکس لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو منع نہیں کروں گا کیونکہ باکس میں بھی بریڈ کرتے ہیں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اگر آپ مٹکے لگائیں گے تو اس میں کسی بھی قسم کا نیسٹنگ و ٹریڈ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود اپنے ایڈزیسمنٹ کر کے بجلے کی طرح بریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ باکس ڈالتے ہیں تو باکس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا یعنی کہ بورا باریک لکڑی کا وہ آپ نے ڈال دینا ہے جس کے وجہ سے وہ ان کو کور کر لیں گے اپنے پیسیز کو جن کے چکس کو ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ بتاتا چلیں یہ کھاتے کیا ہیں یہ جس طرح ہمارے لف برڈز دانہ کھاتے ہیں اسی طرح یہ تمام دانہ کھاتے ہیں اور اسی طرح یہ تمام گرین فوڈ سوفٹ فوڈ سب کھاتے ہیں اور اسی لیے یہ ماشاءاللہ سے اچھی گروت کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ یہ بولنے میں بہت اچھے ہیں کہ جو نر کی ویسلز ہیں وہ بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سانے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نر ہے اور جو ویسلنگ نہیں کرتا وہ فیمیل ہے یہ بھی ایک سب سے بڑی نشانی ہے اگر آپ ڈاٹڈ میں پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جو ویسلنگ ہے وہ تقریباً جو نر ہے پانچ سے چار ماہ کے ایج کے بعد بات کرنا شروع کر دیتا ہے فل ٹائم تو اس وجہ سے اب میں آپ کو بتاتا چلو کہ جب بھی ہم نے پیر رکھنا ہے اپنا حساب سے اس کو نر مادہ کلیر کر کے رکھنا ہے تو باقی انشاءاللہ جب انوائرمنٹ دیں گے تو یہ اچھی بھی ریڈ آپ کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو رائز کیسے لگے آج کی ویڈیو کومنٹ میں لازمی بتائیے گا لائک کرنا مت بھولے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو باقی جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز ملتی رہے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ